اہدن جبلن اہد ایک پہاڑ ہے یعنی انسان نہیں ہے یہ تو پہاڑ ہے پہاڑ کس چیز کا بنا ہوتا ہے پتھروں کا پتھر اب اگر کہا جائے تو کوئی کہے گا بھئی پتھر افضل ہے یا انسان افضل ہے تو کیا کہیں گے ہم انسان افضل ہے یہی کہا جائے گا نا اگر آپ سے کوئی سوال کرے یہ بتاؤ تو ایک پتھر ہے رکھا ہوا اور ایک طرف انسان ہے بیٹھا ہوا دونوں میں سے کون افضل ہے تو آپ کہیں گے انسان افضل ہے یہ تو نہیں کہیں گے پتھر افضل ہے چاہے کتنا ہی بڑا پتھر پڑھا ہوا کتنا ہی من کا ہو اور انسان بڑا دبلہ پتلا ہو بڑا کمزور اور ایک طرف پتھر بہت بڑا وزنی جو کئی انسان مل کر اٹھائیں ایک انسان تو اس کو ہلا بھی نہ سکے لیکن اگر کسی سے سوال کیا جائے یہ بتاؤ یہ پتھر افضل ہے یا انسان تو بندہ کہے گا انسان افضل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات اپنی جگہ درست ہے صحیح ہے مگر یہاں کیا فرما رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو کچھ فرمایا جا رہا ہے اس کی ایک حقیقت ہے یوں ہی نہیں یوں ہی نہیں حقیقت ہے کس وجہ سے پتھر کی فضیلت اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اہودن جوالن یہ اہود جبل اہود مدینہ طیبہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے اور بڑا بابرکت پہاڑ سمجھا جاتا ہے اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث شریفہ کی وجہ سے اس فضیلت کی وجہ سے ہے تو پتھر مگر اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ ذرہ برابر بھی نظمت ہو گئی وہ افضل ہو جاتا ہے بڑی نظمت تو بہت بڑی بات ہے اگر ذرہ برابر بھی محبت عشق کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ پیدا ہو گیا تو پھر اس کی فضیلت ہو جاتی ہے پھر اس کو چوما جاتا ہے ہے نا پھر اس کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے پھر اس کو بوسا دیا جاتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے اس کو پھینکا نہیں جاتا اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے یا اس کی توہین نہیں کی جاتی ہے کیوں کہ نظمت ہو گئی تعلق ہو گیا اب یہ تعلق ہے یہاں پر جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے جو سمجھنے کی بات ہے جو آج کے جمعہ میں یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لئے اہودن جوالن فرمائیے اہود یہ پہاڑ جس کا نام جوال ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے پہاڑ حضور فرمائے مجھ سے محبت کرتا ہے پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ پہاڑ پتھر کا یہ ہے نا بھائی چک کتنے ہی بارا پہاڑ ہو ہے تو پتھر پتھروں کا بنا ہوا ہے تو پتھر محبت کر رہا ہے حضور سے حضور فرمائے یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا فرمائے ہیں حضور پاک اب نتیجہ یہ ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں خالی گویا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دیکھو انسان تو انسان ہے اگر پتھر بھی ہم سے محبت کرے تو ہم اس کو بھی محروم نہیں چھوڑتے ہم اس کو بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے ہم اس کو بھی رد نہیں کرتے تم تو انسان ہو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا حضرت آدم علیہ السلام انسان ہیں ہیں تو پیغمبر مگر انسان ہے نا مگر کیا ہے کہ جب ان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو اس جدو لی آدم ہے نا قرآن میں اس جدو لی آدم یہ آدم علیہ السلام ہے ان کو پیدا کیا میں نے اللہ نے فرمایا تمام فرشتوں سے جھک جاؤ ان کے سامنے تعظیم کے ساتھ یہ سجدہ جو تھا یہ اظہار تھا کس بات کا عزت کا تعظیم کا ہے نا ریسپیکٹ جھکو ان کے سامنے کس کے سامنے جھکا رہا تھا اللہ انسان کے سامنے بے شک وہ پیغمبر ہیں مگر انسان تھے نا اور یہ فرشتے تھے سارے ان میں ابلیس بھی شامل تھا مگر وہ نہیں جھکا یہ نا اللہ ابلیس اللہ نے فرمایا فسا جدو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا نکال دیا اس کو دھتکار دیا نکال جہاں سے فخر کیا باگ بات نہیں مانتا میری حضرت آدم کو سجدہ نہیں کر رہا یہ سجدہ کو حکم تو میں نے دیا ہے میری بات مانتا نہیں مانتا باگ یہاں سے نکال دیا اگرچہ عبادت گزار تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا جگہ جگہ سجدے کرتا تھا مگر اللہ نے کہا جب میرے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرتا یہ حضرت آدم انسان ہے اشرف المخلوقات میں ان کو فضیلت دیتی ہم نے تو ان کے وجہ سے حضرت آدم بنی آدم کو فضیلت مل گئی تمام بنی آدم جتنے انسان ہیں ان کو ایک فضیلت مل گئی حضرت آدم کی وجہ سے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عہد پار یہ جب ہم سے محبت کر رہا ہے تو اب ہم بھی اس کے جوابے سے محبت کر رہے ہیں محبت کر رہا ہے 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 موسیقی